شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہن کرنے والا ہے محترم ناظرین اپنے دانت ہمیشہ ٹھیک رکھنے ہیں تو ہر کھانے کے بعد کلی کرو مسواک کرو گھٹنوں پر وزن ڈال کر کام کرنے سے گھٹنیں نکارہ ہو جاتی ہیں پھٹکری کا استعمال سے چہرے پر نمودار لکیرے اور جڑنوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے لمبی زندگی چاہتی ہو تو جانا صبح نہارمون ناریل اور خجور کھالو جو جلدی سو جاتے ہیں اور جلدی اٹھتی ہیں وہ نمبی عرصے تک جوان نظر آتی ہیں دو لیٹر پانی میں دو لیمون چوڑ کر سارا دن استعمال کرو یورک اجز سے نجات مل جائے گی لکھاٹ کھانے سے موسم گرمہ کی بھی چینی اور گبراہٹ دور ہو جاتی ہے جو دل کے مریض ہیں وہ لکھاٹ استعمال کریں یہ بوصیر کے مریضوں کے لیے بھی نحمت ہے جو لوگ تازہ ہوا کا انتظام کرتے ہیں ان کو نید نہ صرف اچھی آتی ہے بلکہ ان کی ذہنی صلاحیت میں بھی بہتری آتی ہے ادرک کا کعوہ پیو دماغی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے آلو کاٹ کر چہرے پر ملے چھائیاں اور جڑیاں دور ہونے لگیں جائیں کچھے سیپ کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہیں پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہ ہارمو دہی کھانو رات کو اپنے پٹھوں کی زتون کے تیل سے مالش کریں آپ کے پٹھیں نہائیت مضبوط ہو جائیں گے چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا چباؤ بدن کے درد میں آرام ملے گا پیٹ میں بننے والی گیس کو فوری کھارج کرو ورنہ یاداش پر اثر پڑے گا نمک سے سکین کا مساج کرنے سے سکین اندر تک صاف ہو جائے گی اور چہرے پر رونک آ جائے گی پیٹ کا درد ہو یا میدہ خراب ہو تو نیم کرم پانی میں لیمون چوڑ لیں اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی جائیں کچھ منٹ میں افاقہ ہوگا زیادہ چائے داتوں کو کمزور کرتی ہے گے کا زیادہ استعمال دل کے لیے خطرناک ہے سائیکل چلانے سے ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے پانی میں لیمون ملا کر چہرہ دونے سے رنگ نکھرتا ہے روٹے ہمیشہ چبا کر کھاؤ کبھی کمر کا درد نہیں ہوگا جمعے والے دن صبح کو ناخن کاٹ لیا کرو اس سے گرمے نحوست نہیں پھیلے گی گرمیوں کے اندر زیادہ پانی استعمال کیا کرو زندگی پر گردے خراب نہیں ہوں گی ناظرین ارزانہ صبح کی وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے تہاشا برکت ہوتی ہے کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہے نیم گرم پانی استعمال کرو ہٹ اٹیک نہیں ہوگا رات کی وقت چہرہ دونے سے نید اچھی آتی ہے کچھا لیسن کھانے سے دل مضبوط ہوگا جب بھی تھکاوٹ اور پریشانی ہو تو ادرک والی چائے پیو ارام آئے گا زیادہ عام کا جوس مت پیئیں جروکیسر کی بیماری ہو جائے گی حلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے کھٹی چیزیں بدن کو دبلہ کرتی ہے اجوائن استعمال کرنے والا ہمیشہ جوان رہتا ہے کھانے کے بعد مسواک کر لیا کرو کبھی بدحضمی نہیں ہوگی ناظرین چھوٹے بچوں کو کیلہ کھلاو ہڈیاں مضبوط رہیں گی جن افراد کو میدے کے پرابلم رہتی ہو وہ انگور استعمال کریں ہری مچ کا استعمال زندگی بار کینسر نہیں ہونے دیتا ارزانہ کھیرہ کھانا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے گنے کا رس پینے سے آنکھوں میں کشش آتی ہے بندے کے سبزے کھانے سے ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے بزرگ کہتے ہیں کہ دوب سے آ کر اپنے پاؤں پر پانی ڈالنے سے بدن کا درجہ حرارت ممول پر آ جاتا ہے اس کے ساتھ پیاز کی چٹنی بنا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے نہارمو لسے پینے سے بال مضبوط ہوں گے تندور میں روٹی پکا کر کھانے سے کمر درد میں ارام ملتا ہے مسوا کرنے سے میدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کریں گے تو آپ کو بھوننے کی بیماری لگ جاتی ہے صبح کی وقت ہاتھ ہوں دوئے بغیر ناشتہ کرنے سے ذہنیں کمزوری ہو جائے گی اگر نہ یہ پیدا ہونے والے بچے کو انار کا جوس پلاتے رہیں تو بچہ جلدی بولنا شروع کر دے گا اگر ساس لینے میں دشواری محسوس ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پی جاؤ ناظرین جن لوگوں کو ساس کی بیماری ہو ان کو وزن نہیں اٹھانا چاہیے آنکھوں کو زیادہ ملنے سے آنکھوں کی نظر کم ہونے کا خدشہ ہے زیادہ کھارا کھانے سے جگر کمزور ہو جاتا ہے کالے چنے کا شوربہ ایک اپ ارزانہ شام چار بجے ایک مہینے تک پینا شوگر دماغی جسمانی کمزوری کا حیرت انگیز انتہائی تیز علاج ہے صرف شوربہ ہی اصل علاج ہے اس لیے اس میں مجود کالے چنے مریض کو نہ دیں مریض شوربے کے ساتھ روٹی بھی مات کھائیں دل کی بیماری دور کرنے کے لیے زیتون کا تیر خالص استعمال کرنے سے میدے کے تمام امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں پیٹ میں درد ہو اور کھانا حضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد ایک چٹکی سوف کھا لیا کرو جن بچوں کی نظر کمزور ہو ان کو سونے سے پہلے سوف کھلانی چاہیے ناظرین مسانے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو پانی زیادہ استعمال کریں پودینے کے پتے سونگ لینے سے ڈپریشن کی بیماری میں افاقہ ہوتا ہے گرمیوں میں ٹینڈوں کا سالن لازمی استعمال کریں یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہیں جس کو الرجی کا مسئلہ ہو وہ جامن کے پتے چبا لیں الرجی فوری ختم ہو جائے گی بوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو یا بوک لگنے پر کچھ کھانے کا دل نہ کریں تو گڑ لازمی کھائیں سرسوں کے پھول کے خشبو سونگنے سے دماغ کی رنگیں تیز ہو جاتی ہیں میدے کی اتضابیت ہو تو اچار استعمال نہ کریں چہرے پر اگر ٹماتر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ ساف ہو جاتا ہے رات کو خالی پیٹ کبھی مت سویں اسے عمر میں کمی آتی ہے کالی میں چپیس کر اس کو سہن کے کونوں میں ڈال دینے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتی بوڑے لوگ ٹانگوں پر جتون کا تیل لگائیں بدن چست توانا اور طاقتور رہے گا ہمیشہ تین ساس میں پانے پیا کرو ذہانت میں اضافہ ہوگا بند کمرے میں رہنے کی عادت انسان کو وہم کی بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے سو والا دودھ پینے والے بوڑے بھی جوان ہو جائیں گے سو والا دودھ پٹھوں اور جسم اور جلد کی کمزوری کو دور کرتا ہے ناظرین بدن میں پانی کی کمی کی بڑی وجہ چاہی ہے ادرک شوگر کی بیماری ختم کر دیتا ہے اگر جسم کی خارش ہو تو سب سے بہتر یہ ہے کہ نیم کے پتے پانی میں عبال کر اس سے نہا لیں تھوڑی سے جوائن پانی کے ساتھ کھا لینے سے بدحضمی اور گیس دور ہو جائے گی کھیرے کے چلکے کو پشانی پر رکھنے سے درد ختم ہوگا اور نیند سکون کی آئے گی سخت گرمی میں گوشت کا استعمال کم کیا کریں ورنہ بیماریاں گیر لیں گی سفید رنگ کا کپڑا سر پر رکھ لینے سے سر میں درد نہیں ہوتا مسلسل ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر دیکھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے دپہر کے وقت اور زانہ کھانے کے بعد آرام کرنے سے یادار اچھی ہوتی ہے لیٹ کر پڑھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے ناظرین جس گرمے تین بیٹیاں ہوں اس گرمے کبھی مفلسی نہیں آتی خواہ میں سمندر کا نظر آنا جلدی شادی ہونے کی نشانی ہے گاجر کا حلوہ کھانے سے گردے کی پتری ٹوٹ کر نکل جاتی ہیں آبِ زمزم جس جس بیماری کے لیے پیا جائیں جس شفاہ دیتا ہے آم ہمیشہ تھنڈا کر کے کھاؤ اور بعد میں کچھ لسی ضرور استعمال کرو آم تھنڈا کرنے کے بغیر کھانے سے جسم پر پھوڑے اور آنکھوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے نہار مو آم کھانا گرمی پیدا کرتا ہے کھٹا آم آدمی کی صحت کے لیے نقصان دے ہیں زیادہ غصہ کرنے سے جگر کمزور ہوتا ہے ایک تحقیق کے مطابق نسوار کا زیادہ استعمال مو کے کینسر کا سبب بن سکتا ہے کھڑے ہو کر کوئی چیز نہ کھائیں ورنہ پیٹ اور دل کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گی جن افراد کو قوت باہ کی کمی ہو ایسے لوگ دنیا استعمال نہ کریں ناظرین ہاتھوں پیروں پر سوجن جلد گردوں کے خراب ہونے کی علامت ہیں اونٹھنی کا دودھ پیو قد بڑھنے لگے گا پیاز کا پانی پیو میدہ صاف ہو جائے گا کوئی بھی وزن اٹھانے سے قبل لیمو پانی پیو پیٹ کی گیس کو دور کرنے کے لیے پدی نہ کھاؤ ناظرین زیادہ تھوپنا جسم میں پانی کی کمی کرتا ہے سونے سے قبل بالوں میں کنگا کرنے سے بال گرنے سے رک جاتے ہیں جو بچہ جلدی بولنا شروع کر دیں ان کی یاداش تیز ہوتی ہے سونے سے قبل ارزانہ توبہ کر کے سویا کرو نارگل کو پیس کا روٹے کے بعد کھا لینے سے چہرہ جوان نظر آنے لگے گا پھٹے ہونٹوں پر کریلوں کا پانی لگایا جائے تو ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گی جس عورت کے بال لمبے نہ ہوں وہ تکملنگا کے پانی سے بال دونا شروع کر دیں بال لمبے اور گنے ہو جائیں گی سر پر مالش کرنے سے بلگم ختم ہو جاتی ہے ناظرین جس گھر میں زیادہ بولنے والی عورتوں ایسے گھر میں خوشیاں بہت کم اور غم زیادہ آتی ہیں چائے میں کلونجی بھگو کر پی لو اس سے ذہن تیز ہو جائے گا انسولین اور شوگر سے پیچھا چھڑوانے کے لیے گری بیدام آدھا کلو اور سیاہ جوہ پچاس گرام لیں دونوں اجزاء کو کوٹ کر صفوف بنا لیں اور جانہ صبح ایک چائے کا چمچ پانی کے ہمراہ لے کر شوگر ایسے دور بھاگے گی جیسے تھی ہی آنکھوں کی نظر بھی بجلی جیسی تیز ہو جائے گی بھولنے کی بیماری دور ہو جائے گی ناظرین ایملی کا اچار کھانے سے پشاب کھل کر آتا ہے کیلہ کینسر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند چیز ہے ہلکے رنگ کے لباس پہنے سے جلد کبصورت اور نرم ہو جاتی ہے غیر ضروری بالوں پر پھڑکڑی کی مالش کرنے سے بال ختم ہو جائیں گی رات کو دے سے سونے کی عادت بندے کے حسن کو ختم کر دیتی ہے زیادہ دیر کندے کو جگا کر بیٹھنے سے پٹھی کمزور ہو جاتی ہیں ناظرین پلاسٹر کے برطن میں کھانا کھانے سے کینسر کے بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے سبز رنگ والی چیزوں کو ارزانہ گوھر سے دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے پکا ہوا آم کھانے سے رنگ نکھرتا ہے بدحضمی سے بچنا ہے تو کھانا آشتہ سے کھائیں عملی آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کے چربے پگلتی ہیں اور چہرے سے کیل مہا سے اور شائعیاں دور ہوتی ہیں انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتی ہیں نہار مورزانہ سیاہ انگور کھانے سے مردانہ کمزورے دور ہوتی ہیں گیلی مٹے کی خشبور سونگ لینے سے سونگنے کی طاقت بڑھ جاتی ہیں رات کے وقت انار کھانے سے دماغ کو بیت ہانشہ طاقت ملتی ہیں پان کی پتے سوجن والی جگہ پر رگڑا جائیں تو سوجن ختم ہو جاتی ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ